دوستو یہاں پر بات کریں گے پاکستان کرکر ٹیم کی نئی کپتان بابر آزم کے حوالے سے کہ بابر آزم نے نیوز لینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کے لئے پاکستان کرکر ٹیم میں پانچ بہت بڑی تبدیلوں کا اعلان کر دیا ہے بابر آزم نے پاہ دی پاکستان کرکر ٹیم میں پانچ تبدیلوں کا اعلان کر دیا ہے جو کہ پانچ بہت بڑی تبدیلیاں کر دیا ہے نیوز لینڈ کے خلاف ٹوینٹی سیریز کے لئے کی نہیں اس ڈین کر کے ٹیم دورے پاکستان کر رہا پاکستان کے ساتھ پانچ ایٹ ونٹو پر مشتمل ایک بہت بارہ سیری تھے جس کیلئے کینگ بابر آزم نے پاکستانی ٹیم میں پانچ تبدیلیاں کر دیا اور اس کے بعد پاکستان کر کے ٹیم کے جو سکواڈے اس کا بھی اعلان کر دیا مکمل نیٹیل اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اگر آپ لوگ کا فیوریٹ بلے باز کونس ہے آپ لوگوں نے کمیر میں بتانا ہے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہوئے چینل کو ابھی سسکرائب کرے اور ساتھ میرے گھنٹی کو ضرور دبائی تاکہ ہمارا قسم نہیں اپ ڈیٹ آپ کو آسانی سے مل دیجئے تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے اور یہاں پر بات کرتے ہیں کینگ بابر آزم کے سکواڈ کے حوالے سے کینگ بابر آزم نے کون سا سکواڈ اناؤنس کر دیا ہے تو بابر آزم ہوں گے سیم ایوب ہوں گے دوسری نمبر پر تیسری نمبر پر محمد رزوان ہوں گے چوتی نمبر پر پخر زمان ہوں گے پانچوے نمبر پر شاداب خان ہوں گے چٹے نمبر پر عزم خان ہوں گے ساتوے نمبر پر ابتخار احمد ہوں گے آٹوے نمبر پر عماد وسیم ہوں گے نوے نمبر پر نصیم شاہ ہوں گے دسوے نمبر پر شہنشاہ پریدی ہوں گے گیاروے نمبر پر محمد آمیر ہوں گے نمبر پر عثمان خان ہوں گے تیروی نمبر پر عبرار احمد ہوں گے چودوی نمبر پر عسامہ امیر ہوں گے فندوی نمبر پر سلمان علی آغا ہوں گے سولوی نمبر پر عباس اپریدی ہوں گے اور سترے نمبر کی بات کے لئے تو سترے نمبر پر محمد وسیم جونئر کو شامل کر دیا کنگ بابر آزم نے پاکستان کے یہ سکوارڈ کا اعلان کر دیا نیوز لینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کے لئے جاور کنگ بابر آزم نے پاکستان سکوارڈ میں بہت سے تفدیلیاں کر دیا اور بہت سے کنانے کو واپس ہی کر دیا پاکستان کرکر ٹیم میں نیوز لینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کے لئے تو کنگ بابر آزم نے یہ سکوارڈ لینڈ کر دیا ہے